بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام باتیں منگی میں میں ہوں محسن چیر امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے ناظرین دوزر سولہ میں میری ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی جن کو ملنے کے بعد زنگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ایک عورت صرف ایک گھر ہی اچھا نہیں چلا سکتی وہ ایک ادارہ بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے تو پھر ان کے ساتھ جڑ گیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا اور جب میں نے سیزن 3 سٹارٹ کرنا تھا تو ان کا نام میں نے top of the list رکھا ہوا تھا کہ ان کو میں نے اپنے شو میں ضرور بلانا ہے اور finally she is here on our show the very own your very own باتیں من کی آج ہم ان سے باتیں کریں گے جی آج ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں میڈم زاہیدہ خان کے ساتھ جو کہ پاکستان human development foundation کی روحے روائے ہیں ان کی chief executive ہیں آئیے ذرا ان سے باتیں کرتے ہیں کہ ایک ادارہ چلانے میں اور ایک گھر کو چلانے میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس جرنی میں کیا کھویا کیا پایا کیا سیکھا تو کرتے ہیں باتیں من کی میڈم زاہیدہ خان کے ساتھ اسلام علیکم میڈم علیکم السلام حسین کیسے آپ خیلی سے ہیں اللہ کشکر میہم تھانکیو سو مچ آپ نے پروگرام میں آئیں آئی نو دیکھ کہ ابھی بہت سی چیزیں بیک ٹو دہ ٹرے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ فون پہ منیج کر رہی تھی ستیل ایم ویری گریٹفول فور دیس تو دوزر سولہ میں میں نے آپ سے ملاقات کی جی بلکل اب اومن میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ پروفیشنلزم میں آتے ہوئے لوگوں کی طبیعت میں ایک کڑوات آ جاتی ہے لیکن ادھر آپ کی طبیعت میں شاہستگی ہے آپ پہ زمانے کا سر کیوں نہیں ہوا سب سے پہلے تو محسین آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور آپ کی پروگرام کا جو ٹائٹل ہے جو پروگرام کا نیم ہے کہ باتیں من کی وہ اتنا مجھے خوبصورت لگا کہ آپ یقین کریں یہ میں بغیر کسی اس کے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر جو ہماری من کی باتیں ہوتی ہیں وہ شاید اتنی گہرائی میں چلی جاتی ہیں اتنی وہ کہتے ہیں نا سمندر کی گہرائیوں میں پنہ ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت سکتاں ٹائم نہیں ملتا کہ آپ ان کو دوبارہ سے یاد کر سکے یا اپنے آپ سے بات کر سکے یا کسی کو بتا سکے تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے بہت ساری باتیں میں کہہ بیٹھوں گی یا پتہ نہیں میرے موں سے نکل جائیں گی وہ ساری چیزیں جو پتہ نہیں میں نے کبھی کافی عرصت سے خود سے بھی نہیں کی تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں دعوت کی آپ کی طبیعت میں اتنی شاہستگی کیسے ہے یہ میں یہ سارا کریڈٹ اپنے پیڈنٹس کو دوں گی سب سے پہلے کہ جو میرے فادر تھے وہ محسین پولیس دپارٹمنٹ میں تھے پولیس آفیسر تھے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے انہوں نے حالانکہ ان کا دپارٹمنٹ ایسا تھا کہ انہیں تو بہت سخت قسم کا ہونا چاہیے تھا اور بہت ان کی طبیعت ایسی ہونے چاہیے تھے کہ بہت روب اور وہ ساری چیزیں لیکن ایسا بلکل نہیں تھا وہ اس سے بلکل ہٹ کے تھے اور وہ اتنی شاہستگی سے بات کرتے تھے اتنی نرمی سے محبت سے بات کرتے تھے اور بہت سارے کیسز وہ یہ ٹپیکل پولیس والے لوگ نہیں تھے وہ کسی پہ ترچر کر کے کسی کو بات ایڈمیٹ کروانا یا وہ سارے چیزیں اس کو انیورسٹی کر کرنا وہ تو باتوں میں چیزیں نکلوا لیتے تھے اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں مہم کہ آپ اس وقت کی دارہ ایک چلا رہی ہے جی 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 ایسے ڈیریکٹ تو نہیں پہنچی ہوں کبھی نہ کبھی وہ پہلا سفر پہلا قدم بھی اس رکھا ہوگا تھوڑی سی اپنی پروفیشنل ہائی لائٹس ہمارے ویورڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ نے کیا 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 اور پھر کیسے ایک ادارہ بنا دی شور موسین اس میں بالکل سفر ہوتا ہے جو ہم گزارتے ہیں سٹیجیز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لائف کے جس سے ہم گزر کے کہیں پہ پہنچتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا میں نے فادر چونکہ پولیس ٹیپارٹمنٹ میں تھے تو ان کے ٹرانسفرز ہوتے رہتے تھے کبھی کہیں کبھی کہیں تو ہم ان کے ساتھ جاتے تھے فیملی وہ اپنے ساتھ جاتے تھے تو شروع میں تھوڑا سا یہ تھا کہ سٹیڈیز پہ بھی کہیں ایک جگہ ایڈمیشن ہوا ہے تو پھر فوراً سال کے بعد دیڑ سال کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو دوسری جگہ جانا پڑتا تھا تو تھوڑی سی ہوتی تھی کہ وہاں دل لگ جاتا دوست ہو جاتے بن جاتے تو میٹرک کے بعد بھی میں نے اپنے فادر سے کہا کہ ابو میں جو ہے گریجویشن وہ کسی ہوسٹل میں ایڈمیشن لے لیتی ہوں اور میں وہاں سے گریجویشن کرتی ہوں تاکہ چار سال آرام سے رہ سے کھو پھر اس طرح بار بار موو نہیں کرنا پڑے گا سو آفٹر گریجویشن چونکہ ان کی باتیں تو ہم سیکھتے رہتے تھے پھر میں نے سوچا آفٹر گریجویشن میں نے یہ سوچا کہ سارا برڈن ساری چیزیں میرے فادر بیئر کرتے کیونکہ ہم سب بین بھائی پڑھ رہے تھے تو مجھے میں سوچوں کہ میں ایک بیٹی ہوں اور میں یہ کچھ نہیں کر سکتی میں کوئی افرٹ نہیں کر سکتی تو مجھے بھی چیزیں کرنے چاہیے مجھے ابھی سے اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں آگے اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں اٹلیس اگر میں اپنی فیاملی کو کچھ نہ دوں تو میں خود اپنی چیزیں بیئر کر سکوں افرٹ کر سکوں سو میں نے گریجوشن کے بعد ہی محسن ایک اورگنزیشن تھی جس میں اٹرنشپ پہ میں نے کام سٹارٹ کیا اور پھر مجھے سوشل سیکٹر میں آنے کا شوق تھا خدمت کا شوق تھا اور ایک انسپائریشن تھی پھر میں نے فادر کی بات آ رہی ہے کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے جو مسائل تھے لوگوں کے وہ تھانے کے چہری میں نہیں جانے دیتے تھے وہ پنچائت میں بیٹھ کے گھر میں بلاغ کے لوگوں کو مطلب پولی سٹیشن میں بلاغ کے لوگوں کو وہ پرابلم اس کے سوالو کر دیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں ان کی ساری جمع پوچھی انہی کورٹ کے چہری کے چکروں میں لگ جائے گی تو یہ وہاں جانے کی وجہ یہاں پہ یہ پرابلم سوالو کریں تو مجھے لگتا تھا خواتین کو بہت دلاسہ دیتے تھے کہ آپ ان چیزوں میں ان جھگڑوں میں نہ پڑھیں یہی زمین جائدادوں کی جگڑے تو بندے کی جان ختم ہو جاتی ہے یہ مسئلہ ہی ختم ہوتا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی ایسی سرویسز دینی چاہیے لوگوں کو سو میں نے اپنا پروفیشنل لائف جو ہے اسی وقت سے سٹارٹ کرتی اس کے بعد میں نے لاغ ریجوئیٹ بھی ہوں میں الحمدللہ پھر میں نے ماسٹرز کی آردو لیٹریچر میں لیکن یہ کام احساست کرتی ہے اس کے بعد مجھے ایک ادارے میں اپورجنیٹی ملی کہ میں اس میں کچھ سرویسز دے سکتی ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون کر سکتی ہیں اچھا بول سکتی ہیں انہوں نے مجھے موقع دیا تو پھر میں نے اولور پاکستان اور اے جے کے سیونڈ ڈیسٹکس میں تریننگ کروائی یہ 2003 کی بات ہے تو اس وقت میں مجھے لگا کہ میں اور بھی کچھ اچھا کر سکتی ہوں انشاءاللہ پھر میں نے ایک ارگنیزیشن انٹرنیشنل اس کو میں نے جوائن کیا اس میں میں نے کوئی تین سال سرب کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی اپنا ادارہ ہو جس کو میں سرویسز دے سکوں کیونکہ اب کافی ساری چیزیں سیکھ بھی لی ہیں کچھ تعلیم بھی آگے بڑھ چکی ہے اور اب مجھے چاہیے کہ میں کسی ایک جگہ بیٹھ کے کوئی ادارہ چلا ہوں اور لوگوں کو فیسلیکیٹ کروں بہت ساری لوگوں کو ٹیم میں شامل کروں ان لوگوں کو اپرچنیٹی دوں جو اچھا کام کر سکتے ہیں جو اچھا سیکھے ہوئے ہیں ایسی ہے تو اچھے پروفیشنلز ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ ٹیم کے طور پر شامل کیا اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ میرے اس وقت میرے ساتھ کام جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس میں سے ایک خاتون جن کو آپ جانتے بھی ہیں سائمہ وہ تو کوئی لازٹ تھرٹین ایر سے میرے ساتھ اس ادارے میں ہیں باقی جو میری ٹیم میمبرز ہیں وہ بھی زوہیب ہیں وہ کوئی اب چھے سال ہو جائیں گے ان کو آگست میں زیشان ہیں باقی ٹیم میمبرز ہیں تو کافی سارے عرصے سے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ کا سوشل سیکٹر میں آنے کی سب سے بڑی انسپیریشن آپ کے فاتر تھے بالکل میرے فاتر تھے اچھا مہم آپ ایک عورت بھی ہیں جے جے ایک گھر کو چلانا اور ایک ادارے کو چلانا یہ تونوں سیم ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ ہوتا ہے محسین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے منیج کرتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی زیدگی میں ایک تو میں ضرور سب لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گے خصوصی خواتین سے کہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی چیز بہت مشکل ہے تھوڑا دکت ضرور ہوتی ہے کام کو کٹھے ہیں گھر کو مینج کرنے ایک دیفرنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے آفیس کو مینج کرنے ایک دیفرنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پر بہت سار لوگ دیفرنٹ فیملی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے سب کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے کہ ہر بندر اپنی پرابلمز کے ساتھ آیا ہے کسی کو گھر میں کوئی مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کسی کی سیٹ اپ مینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے بلنٹلی کوئی بات کہہ دیں گے یا آرڈر کر دیں گے تو کیا فیل کرے گا آپ اس کے پرابلم کو سمجھتے ہوئے آپ ایک ایسا ہے مینجر کام کریں آپ مینج کریں چیزوں کو آپ ان کے پرابلمز کو بھی دیکھیں اور آپ اپنی آفیس کی چیزوں کو بھی دیکھیں گھر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ گھر میں ہم ایک طرح کی بادشاہ ہوتے ہیں ماں پرائیم مینسٹر ہوتی ہے بابا چوئے وہ پریزیگنٹ ہوتے ہیں اور بچے چوئے وہ عوام ہوتی ہیں لیکن وہ عوام اتنی معصوم نہیں ہوتی وہ عوام آج کے پراج کرتی عوام نے اس وقت حکومت کو آگے لگایا آگے لگایا حکومت کو دونوں سو وہ چیزیں منیج کرنی ہوتی ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں بچوں کے مسائل کو دیکھے سنیں اور ان کو پرابلمز کو سولف کریں حد سے زیادہ پیار بھی نہ دے اور بہت زیادہ غصہ بھی نہ کریں چیزیں منیج ہو جاتی ہیں میں ہم جکین کرمی دو بات کرنے میں ایسے انٹرسٹ ڈیویلپ ہویا اور وہ ادھر سے بریک کی کول آگئی ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو بھی مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہوگا لیکن افکورس مجبوری ہے بریک پہ جاتے ہیں اور پھر جلدی واپس آتے ہیں اور پھر کرتے ہیں میڈم زہیدہ خان کے ساتھ باتیں ملکی چیزیں ملکی ویلکم بیک ناظرین جی بغیر ٹائمز آئے کیے دوبارہ چلتے ہیں میڈم زہیدہ کی طرف اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی جی میڈم اتنا لمبا عرصہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروفائل آپ کے دوستوں سے آپ سے میں نے پتا بھی کیا کہ 20 سال آپ کو پروفیشن میں ہو گیا experiential learning تو جب بندہ experience میں آگے پڑھتا ہے تو کئی نہ کئی بچپن والی فیلنگ ہے یا وہ بچپن والا حصہ ہے وہ miss کرتا ہے بندہ آپ بچپن کو miss کرتی ہیں کافی دفع کرتی ہوں بہت دفع کرتی ہوں کیونکہ بچپن میں چونکہ میرے فادر ہمارے ساتھ تھے پیرنٹس دونوں تھے امی بھی تھی ابو بھی تھے اور وہ ساتھ تھے اور کوئی responsibilities نہیں تھی بس وہ چیل پروگرام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کھانا پینا سکول جانا آنا کھیلنا اور ابو جب براد کو واپس آیا کرتے تھے تو ابھی جب میں آپ سے آپ کی روم میں بات کری تھی تو آپ مجھے ایک بات بتایا تھا کہ میں کبھی خالیات گھر نہیں جاتا تو میرے فادر بھی کبھی خالیات گھر نہیں آتے تھے انہوں نے ڈیفرنٹ پیکٹس بنوائے ہوتے تھے ڈرائی فروٹس کے کسی میں کچھ کسی میں کچھ کسی میں کچھ تو وہ ایسے ٹیبل پر رکھ دیا کرتے تھے تو پھر کہتے تھے ہر بچہ ایک ایک پیکٹ اٹھا لیں آپ وہ چونکہ کورڈ ہوتے تھے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کیا ہوگا لیکن دل میں یہ بہت دعا ہو رہی ہوتی تھی کہ اللہ کرے وہی چیزوں جو مجھے پسند ہے مجھے آپ کی باتوں سے کیوں لگ رہے کہ اب بچپن میں بہت شرارتی بچہ ہوتی ہوں میں بہت شرارتی تھی آپ برکل صحیح کہتے ہیں میں بہت شرارتی تھی اور میری امی مجھے کہتی ہے کہ تم ایک منٹ بھی ٹکے نہیں بیٹھتی تھی تم کبھی کچھ کرا دینا کبھی کوئی شرارت کر دینا کبھی کچھ شرارت امی کہتی ہے کہ میں نے اچار بنایا یہ میں بہت فلو میں اپنی بہت پرسنل چیزیں بھی کر رہی ہوں وہ آپ سے مجھے لگ رہے امی کہتی ہے میں نے بہت اچھا سا چار بنایا اور اس میں میں نے سارے مسالے اور سرسو کا تیل وغیرہ ڈال کے پورا مردبان بنا کے رکھا اور تم نے مجھے وہ تیل ڈالتے ہوئے دیکھ لیا امی کہتی ہے اب تم گئی اور ساتھ وہ مٹی کے تیل کا کین پڑا ہوا تھا باقی سارا تم نے وہ اس میں ڈال گیا کہ یہ پورا ہو جائے سو اب بھی کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہوتی تھی جس میں نقصان بھی ہوتا تھا اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ اب کچھ ایسا نہ کر دے اچھا بچپن کی اس شرارتوں کو آپ جب اپنے بچوں میں دیکھتی ہیں تو غصہ آتا ہے یا پھر چپ کر جاتی ہیں کہ میں بھی تو ایسی تھی بلکل کئی دفعہ میں سوچتی ہوں لیکن اب میں یہ بھی دیکھتی ہوں موسین کے جو میچورٹی ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس سارے فیل سے اس سارے سٹیجے سے ہم گزر کے آئے ہیں ہم نے سب ایسا کیا ہوا ہے اب اگر ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ڈان ڈپٹ کریں گے ایک آت کا بھی لگائیں گے تو ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تھوڑا بیلنس ہونے چاہیے اور یہ کہ اگر بچوں بچے اتنی میچورٹی اور سمجھداری والی چیزیں کرنے لگ جائیں پھر انہیں بچہ کون کہے ہاں دی ایسی ہے وہ بھی وہی کہتے ہیں جو ہم نے کیا ہوا ہے اچھا آپ کے گھر کا محول کیسا ہوتا تھا گھر کا محول بہت دسپلن تھا جب تھوڑا سا میں اپنے آپ کو جب تین ایج کی اگر میں دیکھوں تو یہ تھا کہ ہمیں اس وقت ایس ٹی این اور پی ٹی بھی دو چینلز ہوتے تھے ہم دیکھیں پھر بھا کے سکول چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایس ٹی این میں کچھ نئے ڈراماز اور وہ چیز ہیں ہم آٹھ سے نو ایک ڈراما دیکھا کرتے تھے اور نو بچے ابو نیوز دیکھتے تھے پھر ہم سو جاتے تھے صبح نماز کے لیے ابو سب کو اٹھاتے تھے نماز ضرور پڑھنی ہوتی تھی اور بہت دسپلن تھا مطلب ہم مغرب کے بعد گھر سے بھائی نہیں جاتے تھے اچھا میں ہم آج کل کے تو بچوں کے کھیل ہی چینج ہو گیا ہے آپ کی دور میں کیا کیا کھیل کھیلا ہوگا ہے بچپر میں بچپر میں ہم لودو گھر میں بہت کھیلتے تھے چھوٹیوں میں لودو وغیرہ کھیلتے تھے کیرم کھیلتے تھے اور سٹاپو بھی میں کھیلتی تھی وہ ایک باکس بنا کے اب مجھے بھول یہ ہوگی کچھ چیزیں لیکن کچھ یاد ہے اور چھپن چھپائی کھیلتے تھے اور پیٹھو گرم جو ہوتا تھا وہ کھیلتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے پیٹائی والی چھپن چھپائی کھیلتے تھے سکول میں سکول میں جو پہلا دین ہوتا ہے وہ بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے بچے کے لیے جو پہلا ایکسپیئنس تھا آپ کے لیے ڈراؤنا تھا یا خوشی خوشی گئی تھی سکول میں محسین ملا جولا تھا تھوڑا سا ایسے ہیسیٹیٹ کری تھی تھوڑے خوفزدہ بھی تھی کہ پہنے ٹیچر ماریں گی اور ڈانٹیں گی دیفرنٹ انوارمنٹ ہوتا ہے دیفرنٹ انوارمنٹ تھا اور امی سے ساہا دن دور رہنا پڑے گا ساہا دن وہاں مجھے سپینٹ کرنا ہوگا اور پتری بریک اپ کھانا کب ملے گا بریک اپ ہوگی لیکن خوشی یہ تھی کہ چلو کچھ نئی بکس نیا بیگ نیا سامان سارا کچھ تو وہ بھی میرا ہوگا بہت اچھی ہوتی تھی کیونکہ نا ہم ابو کے ساتھ ہوتے تھے تو جب ہم آتے تھے گاؤں آتے تھے آپ کی طرح میرا بھی میری بیس ہماری زمین ہے ہمارا گھر ہمارا پورا گاؤں ہے سٹ ہے پہ الحمدللہ تو وہاں پہ ہم آیا گاتے دادی اماں کے گھر تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ اب ہم نے جانا ہے پھر ہمارے فیملی میں بہت اتفاق تھا میرے جو چچا تھے ابو سے چھوٹے تھے ابو میرے سب سے بڑے تھے وہ چھوٹے بھائی انہوں نے بھی آ جانا ایک دوسرے چچا وہ بھی جواب کرتے تھے وہ بھی آ جاتے تھے ایک گاؤں میں ہی ہوتے تھے تو پھر آپ اس بڑے گھر میں دادیاں کے بڑے گھر میں سب نے اکٹھی ہونا وہاں کٹھا کھانا بننا سب نے عید پہ جانا ماشاءاللہ مل کے تو جب وہ جا رہے ہوتے تھے تو پوری ایک لائن کی شکل میں جا رہے ہوتے تھے کہ جی گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو بہت اچھا لگتا تھا اچھا وہ جو عیدی ملتی تھی اممہ جان لے لیتی تھی یا آپ کے پاس ہی ہوتی تھی وہ آدھی امی لے لیتی تھی اور آدھی میرے پاس ہوتی تھی امی کہتی تھی بچوں کبھی زیادہ پیسے نہیں انہیں چاہیے وہ گم کر دیتے یا زائے کر دیتے اچھا میں اب بچپن میں کیونکہ اب بچپن پر بات ہو رہی ہے تو بہت سے کویسٹن آ رہے ہیں مائن میں اب بچپن میں مطلب پڑھاکو بچا ہوتی تھی یا مطلب بیلنس یا ایوریج یا بیلو ایوریج کس ٹیپ کا بچہ بیلنس ایوریج میں یہ نہیں کہتی میں بہت پڑھاکو نا ہی نہیں میں پاس ہونے کے لیے پڑھا کرتی تھی اور پاس ہونے کے دنوں میں ایکزامز کے دیز میں پڑھا کرتی تھی ورنہ میں بہت ہارڈ ملکہ نہیں تھی بہت میند ہی کرتی اچھا تھوڑا جمپ کرتے ہیں تھوڑا ایک جوانی کی عمراتی ہے اس میں کالیڈ لائف آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں نئے دوست بنتے ہیں تھوڑا ایک بندہ گروم بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ والا کیسا ایکسپیرینس تھا کالیڈ لائف وہ بہت اچھا تھا کیونکہ میں ہوسٹل میں تھی فرسٹیہ سے فورتھر تک تو میں نے بہت سیکھا اپنی دوستوں سے بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزارا کچھ تھوڑا سا اردو عدب سے لگاؤ تھا اور وہ ڈیفرنٹ اس میں مشاہروں میں پارٹیسپیٹ کرنا بیعت بازی میں کرنا اور مطلب ان کے ساتھ مینہ بازار اور وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو اس میں مطلب ایکسٹر کرکلم ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور پڑھائی میں بھی کوشش کرتی کہ بس ٹھیک رہوں ماشاءاللہ آپ جانگ اور میں آپ جانگ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی آپ کی جلدی عمر میں ہو گئی ہوگی نہیں بس ٹھیک عمر میں ہوئی میری شادی کو کوئی ماشاءاللہ 13 years ہو چکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میں تو ویسے کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ شادی پسند کی کی تھی یا بس بکرا حاضر ہے چھوڑی پھیر دیا جائے اب محسین میں آپ کو ویری ٹرو میں میری شادی ایک بلکل مطلب بہت پیرنٹس کی پسند کی شادی تھی میری کوئی ارینج میری جس کو ہننیڈ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ یقین کریں آج میں آپ کو یہ سٹیج پر یہ بات بتا رہی ہوں میں نے اپنے ہزبنڈ کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا شادی سے پہلے میری منگنی ہو گئی تھی میں نے تب بھی ان کو نہیں دیکھا بہت یہ بالکل ایک امی اور بھائی کی پسند سے تھی اور انہوں نے پوچھا ضرور تھا چونکہ فادر کی صدرت ہو گئی تھی تو امی نے پوچھا کہ یہ بندہ ہے اور اس سے تمہاری شادی کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا تمہیں کوئی اتراز دو نہیں ہے اس پہ تو میں نے کہا میری اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو وہ ضرور میری ماں ہیں اور آپ کو پتے میرے کیا بہتر ہے تو ضرور میرے لئی بہتر ہوگا اور میں نے ان کو بلکل نہیں دیکھا ایک ماں کی ایسی 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 ایک ماں جب پہلی دفعہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے خود وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے محسین یہ مطلب میں ان کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی ہے یہ کتنی خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے میرا بیٹا نے کسی بڑا وہ تھوڑا سنسی سا بی بی ہے وہ ہر وقت اٹینشن چاہتا ہے مجھے ایک دن پوچھ آتا یہی کوئسن کہ ماما جب آپ کو خوش آیا آپ ہسپیٹل میں تھی آپ نے آنکھ کھولی اور میں سامنے آیا تو میں کیسا لگا مجھے میری جان تم اندازہ نہیں لگا سکتے جو husband ہوتا وہ ساری زندگی عورت کا ساتھ دیتا اپنے بچے کو پالنے کے لئے لیکن ماں جو نائن منٹس اپنے بی بی کو اپنے پاس رکھ گزارتی ہے وہ ان کو لفظوں میں ہم نہیں بتا سکتے وہ کیتنی خوبصت فیلنگز ہوتی اچھا میں آپ نے پروفیشنل لائف بات وہ مزید ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا آپ پتلے چھ سالوں میں ایکسپلور نہیں کر رہا جس یوگی نسبت تو سکھ میں اور مزید ایکسپلور کر رہا ہوں میں تو چھوڑی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ ناظرین چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ اور دوبارہ چلتی سے آتے ہیں پھر کریں گے باتیں من کی مجھے مجھے it's not the lack of ability but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want nothing holds us back more اور وہ جہر ایک ہے جیلیے واہی ہیں ہمارے یہاں جزئی دیکھنم تلٹم وقت جیلے-کی شیئی اور جیلیے جیلیے کوئی رہا ہے جیلی رہا ہے جیلی 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 مجل نہیں ہے miss isp studio and welcome to confidence lounge institute of southern panjab multaan the largest and pioneered degree awarding institute in south panjab region ویلکم بیک ناظرین جی دوبارہ چلتے ہیں باتیں من کی میں میڈم زاہدہ کی طرف اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی میڈم زندگی میں انسان کچھ فیصلے ایسے لیتا ہے جو اس کی زندگی میں بلکل اس کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں آپ کی زندگی میں ایسا کون سا فیصلہ تھا کوئی ایک فیصلہ بالکل اس میں ایک تو یہ شادی والا فیصلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب امی نے کہا اور میں نے ان کی بات کو من و انمان لیا اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مطلب میں میں نے کوئی مودب ہونے کا ثبوت دیا میں نے ایک اوپیڈینٹ بیٹی ہونے کا ثبوت دیا میں نے کہا میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ترننگ پوائنٹ آپ کیا سکتے ہیں کیونکہ بلکل ڈائف چینج ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں پہلے والی جو بیچرل لائف ہوتی ہے بندے کی اس سے بہت مخلیف ہوتی ہے یہ بھی تھا پھر دوسرا جو جو جوب والا دیسین تھا میرا کہ مجھے جوب کر لینے چاہیے اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی رسپونسیبلیٹی کیسے پوری کر سکتی ہوں میں کیسے اپنے آپ کو منواس سکتی ہوں میں کیسے یہ پروو کر سکتی ہوں کہ میں ایک بیٹی ہوتے ہوئے چیزوں کو فیس کر سکتی ہوں تو وہ میں نے کیا وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ڈیسین تھا لیکن وہ ایک بہت مشکل بھی تھا مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں نے مجھے اب کو یہ کہنا چاہیے کہ میں سٹیڈیز کو درمیان میں چھوڑ کے اور پہلے جوب کروں لیکن وہ بہت کوپریٹیو فاتر تھے پیرنٹس تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا گر آپ چاہتے ہو تو آپ لوگوں کی لائف ہے آپ لوگ اگر پہلے جوب کرنا چاہتے ہو ساست کانٹینو کرو گے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض دیں اچھا کیونکہ یہ ایک بیٹ پکچر ہے اور اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں سپیشلی فیمیل سے اور پروفیشنل فیمیل سے جب ہمارے معاشرے میں ایک عورت کام کرتی ہے اس کو بہت سے تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ایسی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جسے پتا ہے کہ یہ بہت غلط انداز سے مجھے دیکھا جا رہا ہے ایسی سیچویشن کو آپ نے کیسے ڈیل کیا محسین سپیشلی میرا جو جو دپارٹمنٹ ہے میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیویلپنٹ سیکٹر کی بندی ہوں سوشل سیکٹر میں اللہ کا شکر ہے میں نے بہت ایفرٹس کی ہیں اس میں لوگ آپ کو پتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں سروائیو کرنا اس میں چیزوں کو لے کے آگے چلنا وہ کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو آپ ڈاکٹرز کو لے لو آپ نرسنگ کو لے لو ہر ڈیپارٹمنٹ میں لوگ کوئی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس میں تو بہت آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا چیز نہیں ہوتی ہے یہ تو جہاں جائیں جس سٹی میں ٹرائول کرنا یہ لوگ ایزیلی کر لیتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے تو مجھے شروع میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑا کہ جس کی پیرنٹس اس کو پرمیشن دے تھے یہ کبھی پشاور ٹریننگ کروانے جا رہی ہیں تو کبھی یہ جا رہی ہیں آزاد کشمی جا رہی ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ خیال نہیں کر رہے ہیں تو ابو نے کہا بیٹے نہیں تمہیں اگر کرنا ہے تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ مجھے پتہ ہے مجھے اپنے خون پہ بھی اعتماد ہے اپنی تربیر پہ بھی اعتماد ہے تو مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہے وہ کر سکتی ہے سو فیس بہت ساری چیزوں کو کیا لیکن ہمت نہیں آلی اچھا مہم ایک چیز میں نے آپ میں شروع سے observe کی ہے correct me if I am wrong آپ نے اپنی ایک پرسنیلٹی کو بڑا بیلنس رکھا ہوا شروع سے دوبتہ کبھی سر سے نیچے نہیں آیا ایک بڑا اپنے آپ کو پوسٹر کو بیلنس کر کے چلتی ہے آپ کے خیال میں اتنی سٹرانگ ویلیوز آپ کے اندر کھاں سے آئے ہیں یہ مختلف چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں ایک ہماری گھر کی تربیت ایک ہمارے پیڑنس ایک ہمارا معاشرہ ایک ہمارے ٹیچرز اور ایک ہمارا انہر مطلب اگر عورت خود سیڈسفائی نہیں ہے مطلب مجھے ایزی فیل نہیں ہوتا کہ اگر میں اس طرح سے بہت اپن لی گھوم رہی ہوں تو میں تھوڑا ایزی فیل کرتی ہوں شاید وہ ایک اندر عورت کے اندر تھوڑی سی شائنس ہونی چاہیے مطلب پرسنل خیال ہے میں سب پر اس کو امپوز نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک چیز میرے اندر ہے کہ میں بہت اوپن ہو کے اس طرح مووڈ نہیں کر سکتی مجھے لگتا ہے میں تھوڑا اگر کورڈ ہوں گی تو میں زیادہ ایزی فیل کروں گی اچھے میں زندگی میں آپ پیچھے موڑ کے دیکھتی سیڈسفائی بہت حد تک مجھے لگتا ہے محسین کے جو ایفرٹس میں نے کی جو سٹرگل میں نے شروع کی اور جو سفر میں نے شروع کیا وہ کافی حد تک بہت اچھا ہے الحمدللہ میں اللہ کی بہت شکر گزاروں میں نے جو چاہا ہے میں نے جو سوچا تھا اپنے لیے میں جو چاہتی تھی کہ میں ایسا کر سکو میں نے کیا ہاں اس سفر میں کچھ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں کچھ رشتے کھو جاتے ہیں کچھ اپنے چلے جاتے ہیں جو ہماری سٹرنٹھ ہوتے ہیں تو بس ایسا کچھ ہوا لیکن باقی اوورال اللہ کا بہت کرم ہے کہ شاید وہ دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمارا انر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور پھر وہ طاقت جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ ملا بھی ویسے میں جب بندہ گریجوالی ترقی کر رہا ہو یا ہر سٹیپ پہ سپیشلی جب بندہ آگے بڑھ رہا ہو تو وہ جو خاص پائنٹ ہوتا ہے جب انسان کو ترقی مل رہی ہوتی ہے ریکنیشن مل رہی ہوتی ہے سوسائیٹی کی طرف سے انسان کو اپنے کھوئے ہوئے یاد آتے ہیں آپ کو یاد آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں پھر جب ہم کچھ اچیو کر لیتے ہیں پھر وہ زیادہ یاد آتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بتا سکتے ہم اپنی سکسس کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے تو وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مطلب کوئی بیجو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں میں ضرور ان کو یہ کہوں گی یہ دنمیان میں بات آئی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی بیس سے ضرور جوڑا رہنے دیں آپ اگر کسی گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس گاؤں کی روایات اس کے آپ کے جو بڑے جو آپ کے بزرگ ہیں جو آپ کے ریالیٹیوز سے ہم اسے ضرور ملوائیں یہ نہ ہو کہ ایک ٹائم آئے اور آپ کے بچے انہیں جانتے ہی نہ ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کہاں جا کے شہروں میں کھو گئے ہیں وہ ایک مجھے شیر یاد آ گیا کہ بچے بھی بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کہ اس کی ماں نے کتنا سیور بیچا تھا تو ہم وہ نہ بھولیں ہم اپنے بچوں کو ضرور شہر کروائیں اور میں آپ کو بتائی تھی کہ میرے سوسترال کا تعلق بھی گاؤں سے ہے تو میں ہر سنڈے کو اپنے بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہوں چاہے میں جتنی بھی مصروف ہوں میں سنڈے کو ضرور ان کو وہاں لے جاتے ہوں تاکہ وہ ساری چیزیں میرے بچوں کو یاد رہیں اچھا مدرین لاؤ آپ کی حیات ہیں نہیں میرے مدرین لاؤ نہیں ہے اللہ کو خری کے رحمت کرے تو ان کے ساتھ جب وہ حیات تھی تو ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا وہ اچھی خاتون تھی تھوڑی سی سختی کبھی آ جاتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہیں تو جب شیرنگ آتی ہے بچہ ایک بندہ جو پورا پالا ہے اس میں میں کسی کا قصور نہیں کہتی ایک ماں نے بچے کو پالا ہیتاں بڑا کیا ہے پھر بیوی آگئی ہے حصہ بارنے لگ گئی ہے ماں سے توجہ ہٹی ہے تھوڑا سا ایک نیچرل ہوتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ میں آج میں اپنے آپ کو سرخ رو محسوس کرتی ہوں کہ میں نے کبھی ان کے کسی چھوٹے سے غصے کو برا نہیں منایا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اور میں نے کبھی ان کو ڈیس سو بے نہیں کیا تھا اور میں ہمیشہ اپنے ہزبنٹ سے کہتی تھی کہ آپ اقبال پہلے اممہ کی بات سنیں اممہ کہتی تھی وہ نے اور آپ چیزیں دیکھیں خان جو کہ پاکستان ہیومن ڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن کی چیف اگزیکٹیو ہے وہ آگے اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں محسوس میں الحمدللہ زندگی میں کافی کچھ پایا ہے چیزیں اور بھی خواہش ہوتی ہے بندگی کچھ اور اچیو کرے چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنے لیکن اس میں میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میں ایک اچھی ماں بھی ثابت ہو سکوں میں اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دے سکوں کہ وہ کل اگر کسی مقام پہ ہوں تو انہیں یہ پتہ ہو کہ اس میں ماں کا حصہ ہے اور جو میری ٹیم ہے جو میری لوگ ہیں وہ مجھ سے اتنے سیٹسفائے ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی پوزیشن اور نہیں چاہیے میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی پوزیشن نہ ہو ہاں ایک اچھی انسان کے طور پر وہ مجھے ضرور دیکھیں وہ مطلب یہ دیکھیں کہ اس بندی کے ساتھ ہم کتنے سیٹسفائے ہیں ہم کتنے سیکیور فیل کر رہے ہیں اور ہم کتنے کفورٹیبل ہیں تو میں ایک اچھا انسان اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گی آگے بھی انشاءاللہ آخری دو کوئیسٹین ہمارے معاشرے کی ہماری قوم کی بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ ان بچیوں کے لیے کیا پیغام دیں گی جو پڑھ لکھ جاتی ہیں اور پھر آخری سمیسٹر کی آخری کلاس ہوتی ہے اور پھر اگلے ہفتے ان کے کام میں بار ڈال دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ کی شادی ہے اور اس کے بعد وہ سارے خواب جو یونیورسٹی کی فینٹسی لائف میں جڑتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتے ہیں کیا پیغام دیں گی بیٹیوں کو میں ان کو دو طرح کا پیغام دوں گی ایک یہ کہ شادی ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی سفر رکھ نہیں جاتا آپ کو ایفرٹس کرنے چاہیے اگر آپ پڑھی لکھی ہیں آپ جوب کر سکتی ہیں اپنے ہزبنڈ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں اور جو آپ کی سسرال کی جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے اس کو بہت بیلسٹ لے کے چلیں آپ یہ سوچیں کہ آپ جا کے اس گھر کے سارے سیٹ اپ کو جو عرصوں سے قائم ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی آپ کو اس کا حصہ بننا ہے آپ اس کا حصہ بنیں اپنی زندگی کو آسان کریں دوسروں کی زندگی کو آسانی دیں ایک تو اگر جوب کر سکتی ہے تو ضرور کریں دوسرا اگر آپ اس میں آپ کا اپنے شوہر کو فرنشل سپورٹ بھی دے رہی ہوں گی اپنے بچوں کو اچھی تدبیہ بھی دے رہی ہوں گی مطلب بہت سارے فائدے ہیں ہاں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے ہزبینڈ اور آپ گھر پہ رہ کے ایک بہت اچھی بیلسٹ لائف گزار سکتی ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں ان کو مورال سپورٹ دیں ان کو آپ اتنا کمفرٹ دیں کہ آپ کے ہزبینڈ بھی سیٹسوائے ہوں آپ کی باقی فیملی میمبرز بھی سیٹسوائے ہوں پرسنل بات آپ سے شیئر کرنے والی ہو کہ اگر آپ یقین کریں کسی کے لیے آپ آسانی بانٹیں گے آپ کے لیے کوئی کہیں آسانی ضرور سوچ رہا ہوگا اور آپ کے لیے ضرور آسانی ہو رہی ہوگی لوگوں کو خود چاہتے ہوئے مشکل میں کبھی مطلب آخری question میں میں ضرور پوچھتا ہوں آپ کا ایک میرے ساتھ جو میرا آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی دوزر سولہ سے بنی مجھے کیا آپ اڈوائز کریں اچھا محسین آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ چیزوں کو بھولنا سیکھیں اگنور کرنا سیکھیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے رویوں کو جانے دیں آپ کبھی اس کو یہاں پہ نہ لیں یہاں پہ نہ لیں اگر آپ اس کو ادھر بٹھا لیں گے تو آپ کبھی اس سوسائٹی میں سوائیو نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو ماف کرنا سیکھیں آپ یقین کریں آپ کے دل سے تی بڑے بوجھ ہوتا جائیں گے اگر آپ رات کو سوائیں گے دل میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو ان کو ریکال کریں کیا کیا ہوا کیا اچھا ہوا کیا اچھا نہیں ہوا اگر کچھ اچھا نہیں ہوا خدا راقہ صاحب کی طرف سے تو آپ اگلے سے معافی مانگیں دل میں معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اور دوسرا اس کو ایک میسیج کر دیں یار سوری آئی تھوڑا سخت بھول گیا تھا تو ایک تو یہ کریں دوسرا اگر کسی نے آپ کو سخت کہہ دیا ہے تو ہرٹ ہونے کی بجائے اس کو معاف کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ دل میں کہیں نہ کہ یہ خود شرمیتہ ہو رہا ہوگا ویسے میں شو کا اختتام تو میں اینڈنگ سٹیٹمنٹ پہ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے لوگوں میں سے سنایا کیونکہ آپ کا اردو لٹریچر میں مانسٹر بھی ہے آپ کو سمجھا گئی ہے کہ میں کیا ہے آپ سے فرمائش کرنے جا رہا ہوں مجھے پتے کس کی شرائط ہوگی اچانک سے کہہ دیا ہے لیکن میں دیکھتی ہوں جی ایک کتا میں آپ کو سنانا چاہوں گے وہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل بکارہ کے خبردار نہیں ہو سکتا اور ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا اور جس سے پوچھوں جسے پوچھوں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا مہم یقین کرے دال میں تڑکہ لگا دیا جب آپ نے اس کا مطلب ہے اب یہ تڑکے والی شاہی دال بن گئی ہے تینکیو سو مچ مہم آپ کی وجہ سے آپ کی ان باتوں اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے بہت سی ایسی چیزیں جو عمومن فیمیل گھبراتی ہیں پروفیشلی ریزرویشن رکھتی ہیں ہم نے شیئر کی اور آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ایم شور بہت سی بیٹیوں کو بہنوں کو راستے ملے ہوں شور میری دعا ہے کہ اگر میرا کوئی ایک اچھی بات بھی کوئی بھی بیٹی کوئی بہن اگر اڈاپٹ کر لے گی اس کو اپنا لے گی اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گی تو آپ یقین کریں کہ مجھے ناصف بہت خوشی ہوگی بلکہ شاید وہ کئی میری دعا بھی کر دے گی اور یہ جو دعاوں کے خزانے ہیں نا یہی دوسرے کے لیے ضرور ڈکھنے چاہیے ناظرین آپ نے آترما ساہیدہ خان صاحبہ کی باتیں سنے صرف ایک بات بھی کر لیجئے گا کوئی زیادہ نہیں اور اس بات کو پھر پریکٹس بھی کرنا ہے ایسی خواتین ہماری قوم کا سرفقر سے بلان کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑی ہیں اور ہیں صرف دیکھنے والی نظر چاہیے اور اس میں اب آپ نے بھی بیسیت بیٹی بہن ایک اچھی پروفیشنل رکنا نہیں آگے بڑھنا ہے اور اس ملکی ترقی میں مرد کے ساتھ مل کے اپنا حصہ بھی شامل کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا محسن چیئر کو ایک اور پروگرام میں ملتے ہیں ایک اور کیسٹ کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ کریں گے باتیں مانگیں تب تک کے لیے پاکستان زندہ بات